نمسکار سواگت آپ کا کرکٹ کیسری میں میں ہوا آپ کے ساتھ پروینی آدھو انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بیچ ایسے سیریز میں کافی رومانچ اور بوال دونوں دیکھنے کو ملا کبھی کسی کیچ کو لے کر بوال مستا ہے تو کبھی کسی رن آؤٹ کو لے کر میچ میں جانی بیسٹرو کو الیکس کیری نے سٹمپ آؤٹ کر دیا تھا جس کے بعد کرکٹ جگت دو خیموں میں بٹ گیا ایک طرف کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ کھیل بھاؤنا کے خلاف ہے جبکہ دوسرے طرف کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ کھیل کے نیم کے تحت تھا اس رن آؤٹ پر انگلینڈ کے کوچ برینڈر میک کولم نے بھی بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ اب شاہدی ہم آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کے ساتھ پارٹی کرتے ہوئے دکھیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی خود برینڈر میک کولم نے بھی الیکس کیری کی طرف بلے باجوں کو آؤٹ کیا ہوا ہے پہلے آپ کو بتا دیں کہ انگلینڈ لارڈ ٹیسٹ میچ میں جب تین سو اکتر رنوں کا پیچھا کر رہا تھا تب انگلینڈ کے پانچویں دن جونی بیسٹرو اور کپتان بین سٹوکز بیٹنگ کر رہے تھے تب ہی کیمرین گرین کے اوور میں بیسٹرو بینہ کوئی شاٹ کھیلے کریز سے باہر چلے گئے اور ویگٹ کے پیچھے کھڑے ایلیکس کیری نے سمجھداری دکھاتے ہوئے انہیں رن آؤٹ کر دیا جس کے بعد یہ سب بوال شروع ہو گیا کہ یہ کھیل بھاونا کے ویرود ہے انگلینڈ کے کھلاڑی اور سپورٹر اس پر گیان دینے لگے لیکن شاید وہ بھول گئے تھے کہ ان کے ٹیم کے کوچ برینڈن میک کولم نے خود ویگٹ کے پیچھے سے کئی بار کھیل بھاونا کو ٹھیز پہنچایا جیسا کہ وہ لوگ مانتے ہیں بات ہے سال دوہزار پانچ کی جب نیوزلینڈ اور جمباوے کے بیچ ٹیس سیریز کھیلی جا رہی تھی جس کے دوسرے مقابلے میں کچھ جونی بیسٹرو جیسا ہی درشیہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا دراصل جمباوے کے دوسری پاری کھیلی جا رہی تھی اور ان کے نو ویگٹ گر چکے تھے کریس پر بلیسنگ مہاویرے تھے اور انہوں نے میڈ ویگٹ کی طرف شاٹ کھیل کر کیول چوتیس گیندوں پر اپنا اردشتر تک پورا کر لیا تھا اور دوسرے چھوڑ پر وہ جسنم بنانے لگے تھے جبکہ ان کے ساتھی کھلاڑی کریس ایم پوفو بھی رن پورا کرنے کے بعد انہیں بدھائی دینے کے لیے ان کے پاس آنے لگے تھے تب ہی ڈینیل ویٹوری نے میک کلم کو گیند فیکی اور میک کلم نے انہیں رن آؤٹ کر دیا وہیں دوہجا چھے میں بھی اسی طرح شرلنگا کے بلے باج مرلی دھرن کو بھی میک کلم نے اسی طرح سے آؤٹ کیا تھا تب انہیں کھیل بھاؤنا شاید نہیں دیکھی تھی اس کے بعد ایک اور میچ ہے جس میں میک کلم نے انگلینڈ کے ہی بلے باج کو کچھ اسی طرح سے آؤٹ کیا تھا دوہجا نو میں چیمپنز ٹروفی کھیلی جا رہی تھی جس میں انگلینڈ اور نیوزلینڈ کے بیچ مقابلہ کھیلا جا رہا تھا انگلینڈ کی طرف سے پال کالنگ ووڈ اس سمیں بیٹنگ کر رہے تھے اور انہوں نے کائل نیوزلینڈ کے کائل میلز کی گیند کو لیو کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے ساتھی کھلاڑی سے بات کرنے کے لیے چلے گئے جس پر وگٹ کے پیچھے کھڑے خود برینڈن میک کلم بلکل ایلیکس کیری کی طرح ہی کالنگ ووڈ کو آؤٹ کر دیا حالانکہ نیوزلینڈ کے کپتان ویٹوری نے یہ فیصلہ واپس لے لیا تھا لیکن اس سمیں میک کلم نے اس طرح کے آؤٹ کو صحیح بتایا تھا اور کھیل بھانوہ کی بات کرے تو ایک اور مجددار بات یہ ہے کہ اس سمیں پال کالنگ ووڈ برینڈن میک کلم کے ساتھ انگلینڈ ٹیم کے سہائک پوچ ہے تو یہ تھے وہ میک کلم جو خود اپنی بات پر ٹیکے نہیں ہے یعنی کہ یہاں پہ تھوڑا میک کلم کا ہمیں ڈبل سٹینڈر دیکھنے کو ملا یعنی خود کرے تو راس لیلا اور دوسرا کرے تو کیریکٹر ڈھیلا فیلال کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی کرکٹ سے جوڑی اور بھی ایسی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے کرکٹ کے شریف دھنیواد موسیقی